اسلام علیکم سامین ندامتِ عشق میری آج کی کہانی لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ان دنوں میں اسلام آباد ایف سیمن میں امی کے ساتھ تایا کے گھر کے اوپر والے پورشن میں رہتی تھی ابو کی وفات کے بعد ہم نے اپنا آبائی گھر کرائے پر دے دیا تھا میں اور امی چونکہ اکیلے تھے مرد کے بغیر رہنا مشکل تھا تایا کے اسرار پر ہم ان کے گھر ہی شیفٹ ہو گئے ایف سیمن میں انہی دنوں ایک بہت اچھا پارک بنا تھا جس نے شہریوں میں جوگنگ کا ایکسرسائز کا اور یوگا کا بہت مختلف رجحان پیدا کر دیا تھا میں ایک بہت بڑی آرکیٹیکٹ کمپنی میں کام کرتی تھی کئی گھنٹے بیٹھ کر نقشے بناتی جس کے باعث کمر کے مہروں میں تکلیف رہنے لگی ڈاکٹر کی ہدایت پر دوا کے ساتھ سبح سویرے کی واک بھی شروع کر لی یاور علی خان میری زندگی کی سب سے بڑی ندامت سے میری پہلی ملاقات یہی ہوئی تھی جب پارک میں واک کرتے ایک روز اچانک کالے بادل تیز آنڈھی کے باعث میرا ڈیلا ڈھلا جھوڑا جانے کیسے کھلا اور مجھے پتا تب چلا جب آنکھوں میں پڑتی ریج سے بچتی آنکھیں بند کیے اپنے اڑتے کپڑوں کو سنبھالتے میں چل رہی تھی جھٹکا لگا تو رکھی پیچھے مڑ کر دیکھا تو لمبے بال جھاڑی میں فسے ہوئے تھے ابھی کپڑے سنبھالے بال چھڑانے کیلئے مڑی ہی تھی کہ جانے وہ کہاں سے نمودار ہو گیا میرے بال جھاڑیوں سے تو اس نے نکال دیے لیکن دل وہ جانے کہاں بھول گئی میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت مرد اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا شاید اسے دیکھ کر میں اپنی پلکیں چھپکنا ہی بھول گئی تھی بہت لمبا چوڑا مضبوط گوری رنگت ایسا حسن تو عورتوں میں بھی کم ملتا ہے وہ شاید میرے اس محویت سے اس کو دیکھنے کو نوٹ کر چکا تھا یاور علی خان میرا نام اور آپ ایمل حیات ایمل بہت خوبصورت نام ہے اس کا مطلب اس کا مطلب ہے خواہش یا پسند مطلب بھی بہت اچھا ہے اور آپ کے بال تو بہت ہی خوبصورت ہیں بھئی تو فانوں اور آنڈھیوں میں ذرا سنبھال کر چلا کریں اپنی بات کر کے وہ جوگنگ ٹریک پر جوگنگ کرنے لگا لیکن میرے دل کی دنیا بلکل بدل گئی تھی اسے اتنا قریب دیکھ کر ایسی مضبوطی کا احساس ملا جیسے کسی بھی آباں میں اگنے والی کسی بیل کو تناور درخت کا سہارا مل جائے شاید آپ کو لگے کہ میں کوئی دل پھینک لڑکی ہوں لیکن ایسا نہیں ہے شروع سے میں کوئی ایڈوکیشن میں پڑھی تھی آج بھی مردوں کے ساتھ نوکری کر رہی تھی لیکن کبھی کوئی مرد مجھے اس برے طریقے سے متاثر نہیں کر سکا آج مجھے قصہ زلیخہ یوسف بہت شدہ سے یاد آیا کہ حسن باک کی ایک حیبت رکھتا ہے اور مرد کا حسن تو عورت کی سوج پوچ عقل بہت آسانی سے ختم کر سکتا ہے اب کیا تھا روز واک پر جانے لگی اسے نظروں کا مرکز بنائے واک کرتی اپنے ٹریک پر بھی ہوتی تو اس پر نظریں جمائے رکھتی کبھی وہ اکیلا ہوتا کبھی دوستوں کے ساتھ ہوتا کبھی وہ بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہوتے تفسریں کر رہے ہوتے تو کبھی وہ سب واک کر رہے ہوتے وہ بھی مجھے سمائل پاس کرتا بہت مختلف اور بھرپور سمائل عموماً جب کوئی مرد مجھے یوں بھرپور طریقے سے دیکھتا تو مجھے اس سے کراہیت محسوس ہوتی لیکن یاور کا دیکھنا میرے دل کی دنیا اتھل پتھل کرنے لگا ادھر وہ بھی میرا اس کو اتنی مہبیت سے دیکھنا جب ہی تایہ ذات کی شادی کی مصروفیات کے باعث جب تین دن واک پر نہ جا سکی تو چوتھے دن وہ مجھے گیٹ پر ہی منتظر ملا کہاں تھی آپ اتنے دن سے کیوں آپ نے مس کیا دو ماہ سے آپ کو دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے مس تو کروں گا ہی یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کی ایکسپریشن بہت ہی خوبصورت تھے بس پھر کیا تھا اب تو واک کم انٹرویوز زیادہ ہونے لگا کپڑوں کے رنگ سے لے کر پسندیدہ کھانا پسندیدہ رائٹرز ہر ہر بات ہمیں بہت عجب طرح قومن تھی سچ کہوں تو آپ سے بات کرتے دل کرتا ہے وقت تھم جائے اس کے اظہار پر میں شاد ہو گئی صبح کے ٹائم وقت کم ہوتا تھا دفتر جانا ہوتا تھا چنانچہ ہم نے شام کی واک شروع کر دی واک کا اثر تھا یا خمار محبت مجھ میں در آنے والی تبدیلی ہر نگاہ کو محسوس ہونے لگی خاص کر امی جو مجھے بس تشویش بھری نظروں سے دیکھتی مجھ جیسی زدی اور چرچڑے مزاج کی لڑکی میں آنے والی یہ تبدیلی بہت غیر معمولی تھی وہ ماں تھی شاید سب سمجھ رہی تھی میرا کپڑوں کو لے کر زوگ دفتر تیار ہو کر جانا سب وہ بہت خاموشی سے دیکھتی رہی ایمل میرا خیال ہے اب تم باگ چھوڑ دو اب مجھے تم کافی بہتر لگنے لگی ہو بلاخر ایک دن انہوں نے کہہ ہی دیا لیکن امی یہ روٹین تو اچھی ہے ابھی تو کچھ عرصہ کرتی رہتی ہوں امی عام ماں جیسی نہ تھی وہ جوان بیٹی کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی سے تو خوف زدہ تھی ہی لیکن بیٹی کے اپنے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرتی تھی شاید اس لیے ہمیشہ مجھے اگر کچھ کہتی تو بھی زور نہ دیتی کہ آخر کو میری ہی مرضی ہوگی جوان بیٹی ہویا بیٹا ماں باپ کی نیندیں اڑا دیتا ہے امی کی دعائیں اور نمازیں اب ضرور لمبی ہو گئی تھی مجھے یاور سے ملتے چھے ماہ ہو گئے تھے جب ایک دن ایک شوپنگ مال میں شوپنگ کے دوران اس کے ساتھ دو بچوں کو دیکھ کر میرے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے وہ مجھے دور سے دیکھ چکا تھا تیز قدموں سے میری طرف آنے لگا لیکن میرے اندر تو ایٹمی دھماکے ہونے لگے یا خدا اتنے وقت سے میں اس کے ساتھ ہوں یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ شادی شدہ بھی ہو سکتا ہے اور اس نے خود کیوں نہیں بتایا کیا یہ کوئی کھیل کھیل رہا تھا لیکن گلتی تو سب میری ہی تھی اس کے اپنی طرف بڑھتے قدموں کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے میں پلازے سے بھاگتی ہوئی باہر آئی رکشہ لیا اور گھر آ کر ہی سانس لیا میں کئی دن تک پارک نہ گئی افو تب مجھے پتا چلا کہ میں تو آگ کی ڈگر پر روانہ ہو چکی ہوں دل کہتا ہے چل وہی پہ چل کسی پل چین نہ تھا میں پھر وہاں پہنچ گئی مگر دل ہی دل میں گویا اس سے خفا بھی تھی وہ سامنے گیٹ پر ہی جیسے میرا منتظر تھا میں اسے دیکھے بینا سامنے سے گزر گئی تو دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا آج کوئی ناراض کی ہے چہرے پہ اتنا غصہ دھڑ 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 اس کو قریب پا کے میرا دل پسلیوں سے باہر نکلنے لگا نکل جا کمبخت اور اس کے قدموں تلے لوٹ پوٹ ہو کے کچلا جا میری پلکوں کی منڈیریں بھیگ گئیں میں بے بس ہو گئی تھی میرا دل زد کر رہا تھا کہ میں اس کی طرف دیکھوں اس کی آنکھوں میں اپنا پیار دیکھوں اور اس کے ہنٹوں پر اپنی طرف کی مسکراہت دیکھوں اور پھر دیکھوں وہ صورت جو میرے کلیجے میں پھانس کی طرح اٹکی ہے اپنے آپ کو باز رپنا کتنا مشکل لگ رہا تھا ہم بہت ناراض کی ہے آج مجھا تو بتاؤ میں نے آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھائیں منانے کا موقع ہی دو میں ہار گئی اس دن آپ کے ساتھ جو دو بچے تھے میں نے وہ مشکل گلے سے آواز نکالی میرے بیٹے ہیں وہ لہجے میں باپ کا پیار سمو کر بولا میں نے یہ صدمہ چھپانے کے لیے موں دوسری طرف پھیڑ لیا تم تم نے میرے علاوہ کسی اور سے شادی کی جرت کیسے کی میں دان پیستی رہی اور وہ آہستہ آہستہ کہتا رہا ہمارے ہاں رواج ہے والدین بچپن میں ہی شادی کر دیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ابھی میں اٹھارہ برس کا تھا والدین نے میری شادی تایا ذات سے کر دی گاؤں کی ہے ان پڑھ ہے پردہ کرتی ہے میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی ملک سے باہر بھی گیا شوکیہ سرکاری نوکری کرتا ہوں ہم لوگ زمیدار ہیں چند سال پہلے میں نے یہاں گھر بنایا ہے جب سے میں اس گھر میں آیا ہوں میری بیوی بیمار رہتی ہے اس لیے دونوں بچوں کو ہوسٹل کرا دیا ہے وہ بولتا رہا جیسے اسے میرے چہرے کی پریشانی سے کوئی سروکار نہ ہو اور اپنے شب و روز اور مشاگل بڑے آرام سے مجھے بتاتا رہا میرا خیال تھا اب وہاں کبھی نہیں جاؤں گی اس کی صورت تک نہیں دیکھوں گی رات کو تکیہ میں مو چھپا کر کتنی دیر تک روتی بھی رہی پتہ نہیں کیسے میں دوسرے دن وہاں پہنچ گئیں جہاں وہ کھڑا تھا مجھے دیکھ کر وہ مسکر آیا میرے دل کے اندر بھی ڈھول بچنے لگے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ہماری محبت کے لیے چنے گئے تھے وہ کسی اور کے ہو جاتے ہیں یا اللہ محبت کتنا ظلیل کرتی ہے وہ جیت گیا اس کے خیال کو دل سے نکالنا میرے لیے ممکن نہ رہا اب یوں ہونے لگا جب اس کی بیوی گاؤں چلی جاتی وہ مجھے اپنے پھولوں گھرے لون میں بلا لیتا اپنے ہاتھ سے چائے کافی پلاتا اپنے یورپ کے سفر کے قصے سناتا پھولوں کے شوق کے بارے میں تفصیل سے بتاتا کبھی کبھی وہ مجھے اپنی کوئی پسندیدہ کیسیٹ بھی دیتا جسے میں ساری رات سنا کرتی اور سوچتی اگر موسیقی نہ ہوتی تو انسان کے انمول جذبے اظہار کے بنا ہی رہ جاتے محبت میں وقت کو پڑھ لگ جاتے ہیں ہمارے اوپر سے صدیان اڑ اڑ کر گزرنے لگی رات کو اتنی گہری نید آتی جیسے کسی نے نشہ پلا دیا ہو صبح آنکھ خوابوں کا خمار لیے کھلتی مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ محبوب کا تصور بھی نیند آور گولیوں کا کام کرتا ہے میں سوچا کرتی آخر ماہرین نفسیات بے خوابی کے مریضوں کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیتے کہ وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو جائیں انہیں نیند کی گولی کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی ایک دن ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اس نے پوچھا اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤ تم اپنے بارے میں تفصیل سے نہیں بتاتی میرے بارے میں کچھ خاص ہو تو بتاؤں چلو عام ہی بتاؤ تب میں نے اسے بتا دیا کہ دو سال پہلے میرا اپنے تایہ ذات سے نکاح ہو گیا تھا گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ اسے اپنی یہاں کی نوکری چھوڑ کے باہر جانا پڑا امریکہ سیٹ ہو گیا کچھ عرصے میں ہی ہم دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کیونکہ اس نے وہاں سیٹلمنٹ کے لیے ایک گوری سے نکاح کر لیا تھا یہ کام اس نے امی اور تایہ کے مشورے سے ہی کیا تھا لیکن مجھے اعتماد میں نہیں لیا چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے طلاق لے لوں گی مجھے لگ رہا تھا کہ یاور بھی میری طرح ٹوٹ کر بکھر جائے گا اور پوچھے گا کہ تمہاری اتنی جورت کیسے ہوئی مگر وہ تو اتمنان سے بیٹھا والہانہ پن سے مسکراتا رہا جو لوگ دوسروں کے تن بدن میں آگ لگا دیتے ہیں وہ خود کیوں اتنے پور سپون نظر آتے ہیں دیکھو وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر اپنے قاتلانہ انداز میں بولا قدرت کے کام کتنے عجیب ہوتے ہیں جنہیں ہماری زندگی تلاش کرتی ہے وہ کس مور پر آ کر ملتے ہیں تم سے ملنے کے بعد میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ اگر ایک دن تو مجھے نظر نہ آ جاتی تو مجھے ساری عمر پتا نہ چلتا کہ میری پیداش کا مقصد کیا تھا میرے دل کا خون میرے چہرے پر آ گیا وہ بولا اپنی خواہش کو پورے طریقے سے اپنے سامنے دیکھ لینا بھی بڑی خوش نصیبی ہے پتہ نہیں تم کیا سوچتی ہو مگر میں تو آج کل سارا دن صرف تمہیں سوچتا ہوں ایسے لگتا ہے ذہن کو عادت ہو گئی ہے کہاں آ کے ملی ہو کب آ کے ملی ہو گھر آ کر میں نے اپنے آپ سے پوچھا تو کیا چاہتی ہے میں اسی کو چاہتی ہوں ہر قیمت پر کیا سوطن بننا پسند کرے گی ہاں ہاں اگر کوئی اور چارہ نہ ہوا تو خاموش محبتیں ہمیشہ کہر بن کر ٹوٹا کرتی ہیں اگلے دن میں نے اپنی امی سے کہا امی میں تیمور سے چھٹکارہ حاصل کر کے کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں امی نے میرا چہرہ غور سے دیکھا میرا چہرہ تو کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی اور شاید میرا چہرہ انہیں سب کچھ بتا بھی رہا تھا سوچ لو انہوں نے مری ہوئی آواز سے کہا سوچ لیا ہے میں نے تلخی سے کہا اب اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق میرا ہے آپ کے خاندان کو بچانے کے لیے میں اپنے آپ کو بلی پہ نہیں چڑھا سکتی اور یوں مزید ایک سال یاور کی محبت میں گم گزر گیا ہماری محبت کی کہانی دو سال کی ہو گئی پھر ایک دن میں اس کے پھولوں بھرے لون میں بیٹھی تھی وہ بولا یوں کب تک میں نے نظر اٹھائی اس کی نظریں بہکتی جا رہی تھی کیا تم کوئی خاص امتحان لینا چاہتی ہو آپ ہی بتائیں کیا کر سکتے ہیں آپ کی شادی ہو چکی ہے میرا نکاح ہو چکا ہے جب تک قرآن بندھنوں سے آزاد نہیں ہوں گے نئے خواب کیسے پورے کریں گے اس دن تیہ ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا بچے اپنے والدین کی تحبیل میں دے دے گا اور میں اپنا نکاح ختم کرنے کا دعویٰ کر دوں گی اگلے دن میں نے اپنے وکیل کو بلائیا اور اس کو کہا کہ میری طرف سے کاغذات تیار کر کے تیمور کو نوٹس بھیج دے اس دن ہم پارٹ میں وک کر رہے تھے کہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی وہ مجھے لیے اپنے گھر آ گیا لان میں نہیں بیٹھ سکتے تھے تو اپنے بیڈروم میں لے آئے اس کا بیڈروم میرے ہر خیال اور تصور سے بڑھ کر حسین تھا حسین اور نفیس فرنیچر کشادہ بیڈروم روشنیوں کے لیے بہت خوبصورت فانوس میں سوفے پر بیٹھنے لگی تو بولا بیڈ پر بیٹھو بہت وقت سے خواب دیکھتا تھا کہ کبھی تم یہاں آ کر بیٹھو میں بیٹھی تو اس نے آ کر میرے جڑے کی پن کھول دی اور میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی کھیر دیا یہ پہلا موقع تھا کہ وہ میرے اتنے قریب آیا میں تو جیسے سکتے میں آ گئی اور بری طرح کامپنے لگی وہ میرے بالکل قریب بیٹھ گیا اور بولا ایمر تم آج کل کی پڑھی لکھی لڑکی ہو اور میں ایک موڈرن آدمی تم نکاح شدہ ہو تو میں شادی شدہ کیوں نہ ہم کوئی تیسری راہ نکال لیں یہ کیا طلاق لو طلاق دو تیسری راہ کیا مطلب بھائی نکاح ہونے کے باوجود اگر تم کسی مرد سے دوستی کر سکتی ہو محبت کر سکتی ہو تو کوئی تیسری راہ کیوں نہیں نکال سکتی یہ کہہ کر اس نے اپنے بازو میری گردن میں ہمائل کرنا چاہے لیکن جانے کیسے اس ایک پل میں ایسا کون سا جھٹکا لگا مجھے کہ میں نے اسے زوردار دھکا دیا اپنا دوپٹہ لپیٹے وہاں سے بھاگی اور گھر آ کر رکھی امی جائے نماز پر بیٹھی تھی غالباً جمعہ کا ہی دن تھا کیونکہ جمعہ کے دن امی اثر سے مغرب تک جائے نماز پر بیٹھی دروت شریف ہی پڑھتی رہتی تھی میری حالت دیکھ کر مجھ سے کچھ پوچھنے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہ کی بس تسبیح پر ان کے ہاتھ کچھ اور تیز ہو گئے مجھے تیز بخار ہو گیا کئی دن ہوش نہ آیا امی سرحانے بیٹھی رہتی ڈاکٹرز انجیکشن لگاتے ٹائفورڈ ایسا بگڑا کہ پورا مہینہ آنکھیں بھی نہ کھول پائی ذرا ٹھیک ہوئی تو امی نے بتایا ایک آدمی کا کافی بار فون آ چکا ہے پر لرزہ تاری ہونے لگا بخار چڑھنے لگا اس رات کے اس کے ان شیطانی راتوں کو سوچ کر میری روح کامپنے لگی پھر سے بخار آ گیا اور اسی رات اس کا فون آ گیا تمہاری امی نے بتایا تمہیں بخار ہے کیسی ہو ہو جاؤں گی ٹھیک طبیعت خراب ہو گئی تھی میرا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا ٹھیک ہے میں بھی کچھ پاکتے لیے اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں تو مگر ٹھیک ہوتی تو مل لیتے جب آؤں گا تو اس معاملے کے بارے میں کچھ سوچیں گے مجھے کچھ نہیں سوچنا میں فیصلہ کر چکی ہوں یہ کہہ کر میں نے زور سے فون بند کر دیا مائیں بھی بڑی سیانی ہوتی ہیں امی میرے چہرے کو مسلسل دیکھا کرتی اس وقت چاند پھوٹتے بھی دیکھا کرتی تھی اب گرہن بھی دیکھ رہی تھی ایک دن کہنے لگی بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو احساس میں اتنی شدت اچھی نہیں یاد ہے تمور سے لڑائی کے بعد بھی تم اتنی ہی بیمار ہو گئی تھی ایک مہینے کی بیماری نے مجھ سے وہ سب کچھ چھین لیا جس نے مجھے ساتھویں آسمان پر بٹھا دیا تھا نہ آنکھوں میں وہ ستارے رہے نہ گالوں پہ گلاب نہ ہونٹوں میں رس رہا نہ ظلفوں میں کس بل رہے اوف کس قدر فانی چیز ہے یہ حسن ایک صدمہ ایک بیماری چہرہ بدل کے رکھ دیتی ہیں ایک بار آسمان پر اڑتی زمین پر اس پورے طریقے سے گری تھی کہ مجھے لگتا تھا میں کہیں ڈوب رہی ہوں اب میری لاش بھی سب کو نہیں مل پائے گی میں اس قدر زلط کے راستے پر چل گی تھی یہ احساس اندر ہی اندر مجھے مارے دیتا تھا بہت دن بعد موسم کچھ بدلا میں نے کپڑے بدل کر اپنی آنکھوں کے سیاہ حلقوں کو آئینے میں دیکھا اور باہر سے ان میں جا کر لیٹ گئی اسی لمحے ایک مرد سوٹ کے سٹھائے گھر میں داخل ہوا ہاں وہ تیمور تھا امی اسے دیکھ کر حیران اور پھر پریشان ہو گی بیٹا تم اس طرح اچانک آگے نہ خبر نہ اطلاع کیا کرتا وہ میترف دیکھ کر مسکر آیا ان کے نوٹس نے یوں اچانک آنے پر مجبور کر دیا وہ امی کے پاس بیٹھ گیا میں اٹھ کر اندر آگئی کافی در بیٹھا امی سے باتیں کرتا رہا امی بھی اس کی آو بھگت میں لگ گئی پھر میرے کمرے میں آیا اور بولا تم بہت کمزور ہو گئی ہو امی نے بتایا کہ تمہیں ٹائ فائد ہو گیا تھا رکا ہسا اور پھر بولا اتنا غصہ دل میں نہ رکھا کرو کہ بخار سے نکالنا پڑے میں آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی رہی اس نے وہ سوٹ کے سٹھا کر میز پہ رکھا میں کچھ چیزیں تمہارے لیے لائے تھا ائرپورٹ سے سیدھا آ گیا ہوں ابھی جا کر نیچے امی ابو سے ملتا ہوں دو تین دن بعد پھر چکر لگاؤں گا اب تم ٹھیک ہو جاؤ اس کے جانے کے بعد امی اندر آئیں انہوں نے سوٹ کے سکھولا اس میں وہ ساری چیزیں تھیں جو ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے لاسکتا ہے کپڑے زیور جوتے پرس میک اپ کا سامان پرفیوم ڈیکوریشن پیس میں بے دلی سے دیکھتی رہی امی ایک ایک چیز کی تعریف کرتی رہی پھر میرے پاس بیٹھ گی ماتے سے میرے بال ہٹائے اور ماں والے صلیقے سے گویا ہوئے تیمور کہہ رہا تھا اگر احمل کی یہی شرط ہے کہ میں سب چھوڑ کر پاکستان آ جاؤں تو میں آنے کو تیار ہوں چار سال پہلے جب میں نے ایم اے کر لیا تھا تیمور کی پسند پر ہی میرا اس سے نکاح ہوا تھا باہر گیا سٹ نہ ہو سکا تو وہیں کسی غیر ملکی سے شادی کر لی آج یہ سوچ کر روح کام رہی تھی کہ تیمور سے تو یہ زد لگائی کہ میرے ہوتے نکاح کیوں کیا اور جب خود ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی تب آخر مجھے انجام کی فکر کیوں نہ ہوئی کیوں میں نے اللہ کے ناپسندیدہ رستے کو چنا یہ سوچ مجھے کسی پل چین نہ آنے دیتی تھی تیمور مجھ سے محبت کرتا ہے یہ میں جانتی تھی لیکن محبت میں بٹوارہ میں برداشت نہ کر سکی زد کے راستے پر چلی تو خود کو ہی تباہ کرنے لگل گئی دوسری دفعہ جب تیمور اوپر مجھے ملنے آیا تو میں نے اس کے سامنے عجیب شرط رکھ دی ایک ہفتے کے اندر اندر میرے کاغذات بنو اور مجھے اپنے ساتھ باہر لے جو مجھے یہ رخصتی سادگی سے کرنی ہے میں باقاعدہ دلہن نہیں بنوں گی گھر سے رخصت ہو کر جہاز میں آ بیٹھوں گی میری زدی طبیعت سے سب ہی واقع تھے انہوں نے ایسا ہی کیا بندوبست ہو گیا ائرپورٹ پر سب مجھے چھوڑنے آئے میرے کپڑے بھی سفید تھے بس کلائیوں میں سونے کی نئی چوڑیاں تھی جو امی نے اپنے ہاتھ سے مجھے پہنائی تھی جب میں جہاز کی طرف جانے لگی تو امی نے مجھے سینے سے لپٹا لیا اور خوب سسک سسک کر روئی میں پتھر کی طرح چپ رہی میری آنکھ سے آنسو کچھ عرصہ پہلے ہی ختم ہو گئے تھے آپ تو دل سے اپنا بدلہ لے رہی تھی مجھے تو آنکھ کا کفارہ ادا کرنا تھا بیٹی خوش رہنے کی کوشش کرنا اللہ تمہیں خوش رکھے امی نے ماتھا چوم کر دعا دی میں نے مڑ کر نہیں دیکھا بلکہ اپنے آپ کو مڑ کر دیکھنے کی محلت ہی نہیں تھی اور جا کے جہاز میں بیٹھ گئی جہاز نے پرواز بھری تو تیمور نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا تم تھک گئی ہو خالی سیٹ پر لیٹ جو میں ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہوں میں نے پرس کھولا اپنی خواب آور دوا نکالی بہت عرصے سے میں نیند کی گولی لے کر ہی سو پاتی تھی اور یوں سکون کی نیند سو گئی امریکہ پہنچ گئی تیمور کا چھوٹا سا گھر بکھرا ہوا تھا میں چاروں طرف دیکھتی رہی میرے لئے وہ چائے بنا کر لیا اور بڑے بہربان لہجے میں بولا ایمل میں برا آدمی نہیں ہوں اتنی محبت سے تم سے بیعہ کیا تھا تمہیں دنیا کا ہر آرام دینے کی کھاہش تھی تیمور میں اپنی رضا مندی سے تمہارے ساتھ آئے ہوں اور وعدہ کرتی ہوں تمہیں ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش کروں گی مگر تم بھی ایک وعدہ کرو کیا میں بڑی موٹی ہو گئی ہوں اس لئے مجھے شادی سے خوف بھی آتا تھا مجھ پر عجیب و غریب قسم کے موٹ گزرتے ہیں کبھی کبھی میرا دل بلکل ڈوب جاتا ہے میں گمسم بھی ہو جاتی ہوں اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جاتی ہوں بس جب مجھ پر یہ آرام گزرے تم ان دنوں مجھے کچھ نہ کہنا میرے وجود کو چھونا تک نہیں مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا کرنا دو چار دن کے بعد میں خود ٹھیک ہو جاتی ہوں باقی رہی گھرداری میں اس سے کبھی غافل نہیں رہوں گی اپنا ہر فرض ادا کروں گی تمور نے اپنا وعدہ نبایا اور میں نے اپنا ہم نے زندگی کی ساری خوبصورتیاں اپنے گھر میں بھڑ لیں تمور بڑا ملنسار آدمی تھا اس کے ملکی اور غیر ملکی سینکڑو دوست تھے ہمارے گھر میں دعوتوں پارٹیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اس کے سارے دوست ہمیں آئیڈیل کپل کہتے تھے میں کام کرتے تھکتی نہ تھی خود کو ہمیشہ مصروف رکھتی ہر ویکنڈ پر ہمارے ہاں میلا سا لگ جاتا میری میز بانی اور خانہ داری کے چرچے تھے میں بھی اپنے ذہن میں اٹھتے توفانوں سے بچنے کے لیے ہر لمحہ اپنے آپ کو مصروف رکھتی کام کرتے کرتے جب یہ خیال میرے ذہن میں آتا کہ ایک مرد کے نکاح میں ہوتے کیسے میں نے دوسرے مرد کی طرف ہاتھ بڑھا لیا تو میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو جاتا سال بعد بیٹا پیدا ہو گیا اس کو باہوں میں بڑھتے ہی یوں لگا جیسے زخموں پہ مرہم رکھا گیا میں اکثر سوچتی اولاد عورت کے لیے کتنا بڑا انام ہے کتنے عشق کتنے سمجھوتے وہ اولاد کو دیکھ کر بھول جاتی ہے وقت کچھ آگے گیا میں نے بھی نوکری شروع کر دی گھر کے حالات بہتر ہونے لگے ایک شام تیمور بہت اداس خیر آیا تب تیمور نے مجھے پہلی دفعہ بتایا کہ الیزبت سے نکاح نہ تو اس نے نیشنالٹی کے لیے کیا نہ محبت میں بلکہ الیزبت ہی اس سے محبت کرنے لگی تھی امریکہ آنے کے بعد وہ جس طور پہ کام کر رہا تھا یہ اسی کے مالک کی بیٹی تھی تیمور کی شرافت اس کا کردار دیکھ کر اس کے عشق میں ایسی مبتلا ہوئی کہ اپنی جان تک لینے کے در پہ آگئی تیمور نے اسے بتایا بھی کہ اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کا نکاح کیا ہے جس پر وہ بولی کہ وہ اس سے بھی نکاح کر لے تیمور کی محبت میں اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا مسلمان ہو گئی اپنا نام فاطمہ رکھا اور یوں تیمور کو بل آخر اس سے اپنے نکاح میں لینا پڑا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی جب وہ دو بیٹیوں کی ماں بن گئی تھی بیمار رہنے لگی ہسپتال داخل کر آیا تو پھپڑوں کا کینسر نکلا کچھ دنوں میں ہی وہ اس دنیا سے چلی گئے دونوں بیٹیاں پہلے تو ہوسٹل رہتی تھی ایک شام تیمور پھر بہت اداس تھا مجھے دیکھ کر درتے درتے بولا ایمل میری دونوں بیٹیاں ان چھٹیوں میں گھر آنا چاہتی ہیں پہلے چھٹیاں ہوتی تھی تو اپنی ماں کے پاس چلی جاتی تھی میرے اوپر زور زور سے ملبا گرنے لگا خاک اڑنے لگی شیشے ٹوٹنے لگے بڑی بڑی امارتیں یوں لگا جیسے سر میں آگئی ہوں زینب اور خدیجہ تیمور کی امریکن بیوی سے بیٹیاں تھی میں جانتی تھی مگر ہمارے درمیان کبھی بھی ان کا ذکر نہیں آیا تھا میں خاموشی سے کرسی سے اٹھ کے وقت دیکھا رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی کھانے کے برطن اٹھا کر میز صاف کر کے جب میں اپنے کمرے میں آئی تو تیمور کے پاس ایک پل کھو ٹھہر کر بولی تم دونوں بچیوں کو لے آؤ اگر انہیں ہمارے ساتھ رہنا پسند ہو تو یہی رہنے دو تیمور پر تو شادی مرد تاری ہوگی وہ کتنی دیر تک مجھے بے یقینی کی نظروں سے دیکھتا رہا یہ وہ بات تھی جسے سوچ کر کسی زمانے میں مجھے تیمور سے شدید نفرت ہوتی تھی کہ اس نے کسی اور کی اولاد پیدا کر لی لیکن اپنے ایک گناہ کو دونے کے لیے اب مجھے سب کو خوش رکھنا تھا اپنے قریب رہنے والے ہر فرد کو وہ خوشی دینی تھی جو شاید قیامت کے دن مجھے سرکھ رو کر دے یوں زینب اور خدیجہ ہمارے گھر آکر رہنے لگیں میں نے انہیں ماں والا پیار دینے کی کوشش کی تو وہ بھی ہمارے ماحول میں رچ بس گئی مجھ سے اردو سیکھنے لگیں میرے بیٹے کی دیکھا دیکھی مجھے امی اور دیمور کو ابو کہنے لگیں شلوار کمیز پہنتی دوپٹہ لینے میں فخر محسوس کرنے لگیں اکثر مجھ سے پوشتی امی جان کیا ساری پاکستانی ماں آپ جیسی ہوتی ہیں کیوں کیا بات ہے میں ام کا ماتھا چوم کر پوشتی کہنے لگیں اگر میں اپنی دوستوں کے سامنے آپ کی تعریفیں کروں تو وہ کہتی ہیں ایشیائی ماں ایموشنل ہوتی ہیں اس لیے بچوں سے بہت لارٹ کرتی ہیں ایموشنز کے سوا ایشیائی ماں کے پاس ہوتا کیا ہے تب ہی تو انہیں ٹھیس لگتی ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے میرے ساتھ رہتے رہتے انہوں نے میری ہی آداد اپنا لی میں نے انہیں قریبی کمیونٹی سکول میں داخل کروا دیا گھر پر خود انہیں قرآن پاک پڑھانے لگی یوں وہ نماز اور قرآن کی پابند بھی ہو گئیں تیمور کو اور اپنے بیٹے کو میں نے دوسرا کمرہ دے دیا امی کو بھی میں نے اپنے پاس بلا لیا امی بہت خوش تھی مجھے بہت دعائیں دیتی کہ بن ماں کی بیٹیوں کو پال رہی ہو یقیناً اللہ تم سے بہت خوش ہوگا امی آگئی تو جیسے میرے دل سے کئی بوجھ اتر گئے اب ہم چار عورتیں ایک کمرے میں سوتی میں امی کے علم اور خاموش شخصیت کے اثر میں رہنے لگی خاص طور پر زندگی کے آخری ایام میں امی نہ جانے کیوں مجھے زندگی کے ہر معاملے کو لے کر سمجھانے لگی جیسے کہ ڈر رہی ہوں ان کے بعد بکھر جاؤں گی اور وہی ہوا امی کے بعد میں سچ مچ بکھر گئی وہ کیا گئی میرا زندگی سے اعتبار ہی اٹھ گیا جیسے ٹوٹ گئے لیکن تیمور اور میرے تینوں بچوں نے مجھے سمیٹ لیا سنبھال لیا امی کو اس دنیا سے گئے سال سے اوپر ہو گیا تھا میری حمد نہ ہوتی تھی کہ علماریوں سے ان کی چیزیں اٹھا دوں یہی ان کی یادیں تھی لیکن اب گھر شیفٹ کرنا تھا تو سب اٹھا کر احتیاط سے بیگ میں بند کرنے لگی انہی چیزوں سے ایک ڈائری نکلی جس پر لکھا تھا میری پیاری ایمل یہ ڈائری وہ اکثر اپنی زندگی میں لکھتی رہتی تھی میرے تجسوس پر کہتی میرے تجربات ہیں جو میرے بعد تمہارے کام آئیں گے لیکن میں نے کبھی بھی امی کی اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا تھا آج جب ڈائری ہاتھ لگی تو سب بھول کر اسے کھول کر بیٹھ گئی امی نے کیسے سلیکے سے میرے لیے اپنی زندگی کا نچوڑ لکھ دیا میں صفحے پلڑتی رہی آنسو پلکوں سے گلتے رہے اور پھر وہ صفحہ آ گیا جہاں آ کر میری ہچکی بن گئی امی نے لکھا تھا آج بھی جمعہ کی شام ہے اور ایمل تم دفتر سے ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی میری عادت ہے نا جمعہ کو اثر سے مغرب تک درو چریف پڑھنے کی لیکن آج درو چریف پڑھتے دل کی عجیب سی حالت تھی دل پر رکت تاری تھی گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی وقت آگے جا رہا تھا دل میں عجیب عجیب وسوسے اٹھ رہے تھے جوان بیٹی کو گھر سے باہر نوکری کے لیے بھیج کر بڑی ماں زندہ درگور ہو جاتی لیکن میرے ساتھ ایسے نہیں ہوا کیونکہ میرے پاس درو چریف کی طاقت تھی ایک دم تم کمرے میں داخل ہوئی بکھرے بال سرخ آنکھیں دپٹہ سر سے اتارے کندے پہ جھولتا میں نے تمہیں آنکھ کھول کر بس ایک نظر دیکھا تھا سب سمجھ کی اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے مجھے اس کالی کملی والے کا امتی بنایا ہے اللہ کا حسان مانے لگی کیونکہ تم گناہ کی دہلیز عبور کرنے سے پہلے واپس بھیج دی گئی تھی آج تمہیں یہ پڑھ کر سمجھ آئے گا کیوں یہ ڈائری لکھی تھی ماں بہت کمزور ہوتی ہے ایمل لیکن اللہ بہت طاقتور ہے میں نے تمہاری پیدائش کے بعد سے کوئی رات پوری بستر پر نہ گزاری کہ کہیں روزے محشر تمہاری تربیت میں چھوڑی کمیاں میری بخشش کی راہ میں حائل نہ ہو جائیں ایمل تم بھی اب سے اپنے بچوں کے لیے یوں ہی اپنی تیسری آنکھ کھلی رکھنا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ان کے سینوں میں ضرور ڈالنا تمہاری ماں تم سے راضی ہوئی ڈائری کے یہ صفحات پڑھنے کی دیر تھی کہ میرا خود پر قابو نہ رہا میں جو ساری عمر یہ سوچتی رہی کہ ایسی شدید محبت کر کے بھی میں نے دعوتِ گناہ کو کتنے آرام سے ٹھکرا دیا میں کتنی مضبوط تھی اندر ہی اندر خود سے جنگیں لڑتی تھی آج خود پر یہ سوچ کر قابو نہ رہا کہ اگر اس رات امی بیٹھ کر میری لئے دعائیں نہ کرتی تو کیسے میں اتنے بڑے کبیرہ گناہ سے بچ سکتی تھی